ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار و شانمت روما آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایلیمنٹس آف پویٹری کو ایلیمنٹس آف پویٹری کی طرف دنے سے پہلے سب سے پہلے ہم پویٹری کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں پویٹری is a form of writing that uses not only words but also form patterns of sound imagery and figurative language to convey the message جب ہم پروچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے just words use کرنے ہوتے ہیں ان کو ایک proper structure ہوتا ہے grammar ہوتی ہے just ہم نے grammar کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اپنی بات کو convey کرنا ہوتا ہے لیکن جب پویٹری کی بات آتی ہے تو اس میں ہم نے صرف words کا اور صرف grammar کا خیال نہیں رکھنا ہوتا بلکہ اس کے اندر ہم نے form pattern of sound imagery figurative language کا ہم نے use کرنا ہوتا ہے جیسے کہ metaphor, simili, onomatophia, personification etc تو یہ ساری چیزیں کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی جو message ہوتا ہے جو ہم اپنی جو feelings ہوتی ہیں ہم ان کو convey کرتے ہیں تو چلتے ہیں elements of poetry کی طرف تو elements of poetry کی جب بات کرتے ہم تو اس میں جو elements of poetry میں وہ ہے rhythm, rhyme, alliteration, resonance, stanza, imagery and diction تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو elements of poetry ہیں ان کو ہم آج detail کے ساتھ discuss کریں گے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور یہ ہمارے لئے کیوں ضروری ہیں ان کو understand کرنا تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے rhythm rhythm کی جب ہم بات کرتے ہیں rhythm is a literary device which demonstrates the long and short patterns through stressed and unstressed levels particularly in verse form rhythm in writing acts as beat does in music so music کے اندر جیسے beat کا ایک رول ہے اسی طرح rhythm کا poetry کے اندر رول ہے the use of rhythm in poetry arises from the need that some words are to be produced more strongly than others they might be stressed for longer period of time rhythm جو rhythm ہے یہ longer period کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی importance poetry میں انتہائی ضروری ہے اس سے بغیر آپ کی جو poetry ہے وہ complete نہیں ہوتی بلکہ وہ tricky ہوتی ہے مدم ہوتی ہے اگر ہم examples کی بات کریں two households both alike in dignity in fair verona where we lay our scene from ancient grudge break to new mutiny their civil blood makes civil hands unclean from force the fatal lines of these two foes appear of star-crossed lovers take their life so یہ جو lines ہیں یہ رومیو جولیٹ سے لی گئی ہیں اس میں rhythm آپ کو automatically نظر آ رہا ہوگا اس میں جو rhythm کی examples کے لئے انہوں lines لی ہیں وہ رومیو جولیٹ سے لی ہیں رومیو جولیٹ جو کہ ایک شکسپیر کا بہت ہی popular ڈراما ہے رومیو جولیٹ جو رائم ہے یہ کیا ہے ریپیٹیشن اوپ سیمیلر ساونڈنگ ورڈز ہے یعنی ساونڈنگ ورڈز کا جو کہ سیمیلر ہوں ان کا لائنز کے انڈ پہ کسی پویم کے اندر یا ساؤنگ کے اندر بار بار ریپیٹ ہونا اس رومیو جولیٹ سے لیتان چیس پیر ہے یہ کی اینا Bras بیٹیشن اوپس رومیو جولیٹ شکریت آٹر رونیت anam ریسٹل انجائیبل ایکسپیرینس تو بسیکلی جو رائم ہے یہ پورٹری کو خوبصورت کرتا ہے اس کو انڈرسینڈ کرنا اس کو سننا خوبصورت لگتا ہے پروز جو ہے وہ بالکل سمپل ہوتا ہے پلین ہوتا ہے اس میں ریدم نہیں ہوتا رائم نہیں ہوتا تو جو رائم ہے جب سیم ساؤنڈ اینڈ پہ آ رہی ہوتی ہے تو یہ بسیکلی زیادہ اٹریکٹیو لگتی یہ زیادہ چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اس وجہ سے یہ رائم جو ہے وہ پورٹری کا ایک نیسیسری ایلیمنٹ ہے ایکسپل کے ہم بات کریں ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن آ وال ہمٹی ڈمٹی ہیڈ آ گریٹ فال تو یہ جو وال اور فال اینڈ پہ ریپیٹ ہو رہا ہے ساؤن اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رائم ہے آل دا کنگز ہارسیز آل دا کنگز من کوڈنٹ پوٹ ہمٹی ٹوگیردھر اگین تو یہ جو اینڈ پہ ساؤنڈ 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 ریپیٹ ہو رہے ہیں یعنی جو ورڈز ہیں ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ سین ہے یہ جو ریپیٹیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رائم ہے نیکس ہمارے پاس ہے ایلیٹریشن ایلیٹریشن is derived from latins lettera it means letters of alphabet it's a stylistic device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series یعنی ایلیٹریشن جو ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ اس میں consonant جو sounds ہیں وہ سیم ہوتے ہیں consonant sounds سیم ہوتے ہیں اور یہ سٹارٹ میں ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو بریز اور بلیو یعنی بات sound جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور یہ ایک تو consonant sound بھی ہے اور سٹارٹ میں بھی ہے اس لیے یہ کیا ہے ایلیٹریشن ہے اس کے بعد اگلا وائٹ اور فلیو فوم اور فلیو فوم اور فلیو کے جو سٹارٹ میں سونڈ ہے وہ بھی سیم ہے تو یہ کیا ہے الیٹریشن ہے دا فیورو فالوڈ پری تو یہ جو فارس آنڈ یوز ہوا ہے فیورو فالوڈ پری یہ کیا ہے الیٹریشن کا استعمال کیا گیا ہے وہی ور دا فرس دیٹ ایور بسٹ انٹو دیٹ سائلینٹ سی تو اس کے اندر جو دبیو سونڈ ہے وہی اور ور اس کے بعد اگر ہم نیچے والی لائن پر دیکھیں تو سائلینٹ سی سا سونڈ ریپیٹ ہو ہے تو اوپر والی لائنز میں یعنی بار سونڈ فار سونڈ اور اس والا جو سا سونڈ ہے یہ الیٹریشن کی اگزیمپلز ہیں اسی طرح بریز بلیو فارم فلیو تو یہ اس کے مارے پاس کیا تھی اگزیمپلز ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایزوننس 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 takes place when two اور more words close to one another repeat the same vowel sound but start with different consonant sounds یعنی ایزوننس کا کیا مطلب ہے کہ جب same vowel sound جو ہیں وہ repeat ہو رہی ہوں لیکن starting جو ہیں وہ different consonants سے ہو رہی ہو ایزوننس is primarily used in poetry in order to add rhythm and music by adding an eternal rhyme to a poem examples کی طرف ہم جاتے ہیں william wordsworth implies resonance to create an internal rhyme in his poems for example ہم ڈیفوڈلز کی مثال لیتے ہیں i wandered lonely as a cloud that floats on high over bales and hills then all at once i saw a crowd a host of golden ڈیفوڈلز beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze ان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ underline جو کیا گیا ہے ان resonance کو explain کرنے کے لیے words کو underline کیا گیا جیسے اس بعد نیکس ہمارے پاس جو ہے stanza in poetry a stanza is adivion of four or more lines having a fixed length meter or rhyming scheme ان جو stanza ہے وہ چار یا زیادہ lines کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر line length same ہوتی ہے یعنی fixed ہوتی ہے اور میٹر ہوتا ہے سکیم ہوتی ہے stanza divides a poem in such a way that does not harm its balance but rather it adds to the beauty to symmetry of a poem جو stanza ہے جب ہم poetry کو stanza کی فارم میں stanza کی شکل میں divide کرتے ہمارا basic purpose یہ ہوتا پیدا کرنا stanza کی وجہ سے جو poem ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے لیکن اس کا rhyme scheme ہے وہ change نہیں ہوتا اس symmetry change نہیں ہوتی اس کے سے ہوتا ہے وہ three lines پر مکمل ہوتا ہے اور اس کا rhyme scheme ہے وہ aaa ہوتی ہے یا aba اور اس کو sir thomas wait نے introduce کر ا 16th century میں next ہم بات کریں quartan کی it is a form of stanza popularized by پرشین poet عمر خیام عمر خیام نے اس کو introduce it has common rhyming scheme aaa aaa aab 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 یعنی اس کے تین patterns ہو سکتے ہیں aaa اور dous aab b اور last one aab ab تو عمر خیام نے اس کو introduce کر آیا اور اس میں کتنی lines ہیں 4 quentin quentin also refer to as sainquen is a stanza of 5 lines which may be rhymed or unrhymed and has a typical stress pattern its invention is attributed to crapsie تو اگر 5 lines کا stanza ہے تو اس کو hem quentin کہتے ہیں 4 کا ہو تو اس کو quentin کہتے ہیں تو اس کے اندر کے 5 lines ہیں اور اس کو crapsie نے introduce کر آیا تھا اور یہ rhymed بھی ہو سکتا ہے اور unrhymed بھی ہو سکتا ہے next part part is sessit sessit is a kind of stanza that consists of 6 lines it is the second devian of italian sonnets of petrarch following an octave are the first devian comprising 8 lines in sessit میں جو extanza ہے اس کے اندر 8 lines ہوتی ہیں اگر ہم petrarch کی جو sonnets ہیں اس کو گر ہم دیکھیں تو petrarch جو sonnets ہیں اس کے دو parts ہوتی ہیں ایک ہم کہتے octave اور دوسرے کہتے sessit جو octaves ہوتی ہیں اس کے اندر 8 lines ہوتی ہیں اور جو sessit ہوتا ہے اس میں 6 lines ہوتی ہیں تو یہ devian جو ہے وہ ہمیں petrarch sonnets میں نظر آتی ہے next ہمارے پاس imagery 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 means to use figurative language to represent objective objects actions ideas in such a way that it appeals to our physical senses یعنی imagery کا مطلب یہ ہے کہ ہم figurative language کا use کریں یعنی ایسے objects کو represent کریں یعنی جو ہماری representation ہے وہ ہمارے physical senses کو متاثر کریں یعنی جو ہمارے five senses ہیں ان کو attract کریں imagery of light and darkness is repeated many times in Shakespeare's Romeo and Juliet یہ example اسی گر آپ گھر سے دیکھیں Romeo praises Juliet by saying that she appears more radiant than the brightly lit torches in the hall he says that at night her face glows like a bright devil shining against the dark skin of an african through the contrasting images of light and dark Romeo portrays Juliet's beauty If you don't go dark darkness concept or light describe it next and last one is diction can be defined as style of speaking or writing determined by the choice of words by a speaker or a writer فارمل لکشن یوز کرتا ہے اس میں سرٹن افیکٹ یوز کرنے کے لیے ہارڈ میلیڈیز آر سویٹ بٹ دوز ان ہارڈ آر سویٹر دیرپور سی سوفٹ پائپس پلے آن اس میں اس نے کیا کیا ہے بڑی کنمینیٹ سی اور فارمل سی لینگویج کا استعمال کیا ہے نوٹیسی یوز فارمل ہی انسیڈ آف ان فارمل یو یعنی یو کی جگہ پہ اس نے جس ہی کا برڈ یوز کیا ہے the formality here is due to the respect the earn inspires in kids in the same poem he says a happy happy boss that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu it is more formal to use adieu than to say goodbye یعنی اس کے اندر اس نے زیادہ جو ہے وہ ان فارمل لینگویج کا استعمال گیا ہے جو کیٹس ہے اس نے اپنی اس کوئم کے اندر فارمل لینگویج یوز کی ہے تو بہت سے رائٹرز جو ہیں وہ ان فارمل لینگویج یوز کرتے ہیں کچھ جو رائٹر ہیں کچھ جو کوئٹس ہیں وہ complicated لینگویج یوز کرتے ہیں اور بہت سے کوئٹس جو ہیں وہ simple اور سادہ اور آسان اور easy wording کا استعمال کرتے ہیں تو آج کا لیکچر جو تھا وہ اتنا ہی تھا تو یہاں تک آپ کو element supportی سمجھ آگے ہوں گے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں